جولائی 2018 میں عمران خان کے وزارت عظمہ کا حلف اٹھانے میں ابھی چند دن باقی تھے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے مشورہ دیا کہ بطور نئے وزیر آزم کو حسب روایت سب سے پہلے ریاض کا دورہ کریں اس کے بعد چین کا لازمی دورہ بھی کریں عمران خان نے جنرل باجوا کی تجویز سے اتفاق کیا کیونکہ دونوں ممالک پاکستان کے معاونوں مددکار ہیں لیکن اس کے بعد عمران خان نے بہانے کرنا شروع کر دیا وزیر آزم نے جنرل باجوا کو بتایا کہ انہوں نے مقامی مسائل پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ کس کے مشورے پر کیا ہوگا ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں اور یہ کہ پہلے تین مہینے میں وہ کوئی غیر ملکی دورہ نہیں کریں گے چونکہ جنرل باجوا ریاض کو عمران خان کے مجاوزہ دورے کی پہلے ہی اطلاع دے چکے تھے وزیر آزم کے تعمل پر انہیں فوراں سعودی عرب جا کر دورے میں ہونے والی تھوڑی سی تاخیر کی وضاحت کرنا پڑی جبکہ اس دوران ان کی ٹیم نئے وزیر آزم کو قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی ملاخر جب عمران خان نے دورہ کیا تو اگرچہ محمد بن سلمان نے ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا لیکن ان کا ابتدائی گریز شہزادہ محمد بن سلمان کو بھولا نہیں تھا سعودی شاہی مہمان نے ایک سال کے اندر ہی جوابی دورہ کیا وہ اپنے ساتھ بہت سے تہائف لائے سرمایہ کاری اور آسان کرزوں کا وعدہ بھی کیا کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان عمران خان کے پاس ایک خاص موبائل فون بھی چھوڑ گئے تھے جس کے ذریعے وہ کسی بھی وقت سعودی شہزادے سے براہ راست رابطہ کر سکتے تھے بدقسمتی سے ایک سال بعد وہ خاص موبائل فون دم توڑ گیا سعودی دوست قوادر میں دس پلین ڈالر کی مجوزہ سرمایہ کاری سے بھی پیچھے ہٹ گئے پاکستان کے سٹیٹ بینک پہ رکھائے ایک ارب ڈالر کی واپسی کا مطالبہ بھی کر ڈالا الٹا بھارت میں چالیس ارب ڈالر سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا عمران خان کے دو لاو والی اقدامات سعودیوں کی خفقی کا باعث بنے تھے پہلا انہوں نے بغیر کسی کے کہے سعودی ارب اور ایران کے درمیان سالسی کی کوشش شروع کر دی دوسرا انہوں نے ترکی ملیشیا ایران اور پاکستان پر مشتمل ایک بلوک قائم کرنے کی تجویز دی یہ بلوک اسلامی دنیا میں سعودی قیادت میں قائم او آئی سی کی قیادت کو چیلنج کر سکتا تھا پاک سعودی تعلقات چند ماہ پہلے اس وقت انتہائی نچلی سطح پر چلے گئے جب امران خان کی شہ پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کشمیر پر پاکستانی موقف کی بے جان حمایت کرنے پر غسیلے لہجے میں او آئی سی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا عالمی تنہائی کے ممکنہ خطرے سے پریشان ایک ایسے وقت میں کہ جب ملکی معیشت کو اپنی سانسے بحال کرنے کے لیے ہر طرح کی بیرونی امداد کی شدید ضرورت ہے جہاں ایک طرف تو امریکی مغربی ایشیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور چین کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں ایک خوفناک خانہ جنگی افغانستان کو اپنی لپیٹ میں لینے کے درپے ہے جس کے محصر اثرات یقینا پاکستان پر بھی پڑیں گے انسانی حقوق کی افسوسناک صورتحال اور موزور ہوتے ہوئے مذہبی انتہا پسند گروہوں کی وجہ سے یورپی یونین کی قیادت میں ایف ای ٹی ایف کی معاشی پابندیہ پاکستان کے سر پر منڈلا رہی ہیں آئی ایم ایف عوام دشمن پولیسیوں کا مطالبہ کر رہا ہے اور اس دوران کوویٹ کی ہلاکت خیزی بڑھتی چلی جا رہی ہے جنرل کمر جاوید باجوا پھر تعلقات کی بحالی پر کمر بستا ہوئے انہوں نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے بھارت کے ساتھ لائن آف کنٹرول پر فائر بندی کے لیے مدد طلب کی پھر انہوں نے ریاض کو قائل کیا کہ تعلقات میں بگاڑ دور کرنے کے لیے عمران خان کو دورے کی دعوت دیں یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی دورہ سعودی عرب سے پہلے جنرل باجوا نے سعودی شہزادے کی خفقی دور کرنے کے لیے سعودی عرب کا مختصر دورہ بھی کیا خارجہ پولیسی میں ان پی در پی سیٹ پیکس نے اسٹیبلشمنٹ کو سفارتکاری کے اہم معاملات مثلا بھارت کے ساتھ بیک چینل رابطے اپنے ہاتھ میں رکھنے پر مجبور کر دیا ہے البتہ دفتر خارجہ کے افسران پر عمران خان کرج پرس رہے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں معاشی محاذ پر بھی ایسی ہی صورتحال درپیش ہے تحریک انصاف کے پہلے وزیر خزانہ اصد عمر نے آئی ایم ایف کے پاس جانے سے انکار کیا جس سے معیشت کا ستیہ ناس ہوا اس پر حفیظ شیخ کی خدمات حاصل کی گئیں کہ وہ آئی ایم ایف سے امدادی پیکج لے کے آئیں تاکہ معیشت میں کچھ صدھار آئے لیکن انہوں نے معیشت کو مزید زمی بوس کر دیا اب بجٹ سے محض ایک ماہ پہلے شوقت ترین کو لائے گیا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہوئی ڈیل پر نظر سانی کریں اور معاشی شرع نمو میں اضافے کی تدبیر کریں چنانچہ بجٹ سے صرف ایک ماہ قبل تین سالوں میں تیسرے وزیر خزانہ منصب سنبھال چکے ہیں وہ اہداف پر نظر سانی کرتے ہوئے صدھار لانے کی پوری کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن کوئی نہیں جانتا کہ وہ اپنی کوششوں کا سمر دیکھنے تک منصب پر موجود بھی رہیں گے یا نہیں اس دوران پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتظامی خرابی تمام حدیں اپور کر رہی ہے افسران نے بار بار سمجھایا ہے کہ ان صوبوں میں وزراء اعلیٰ باصلہیت افراد ہونے چاہیے تاکہ تحریک انصاف گوڈ گورننس کے ذریعے عوام کے مسائب کم کر سکے اور یہ ہائیبریڈ سیاسی نظام قائم رہے جس پر انہوں نے بہت بھاری سرمایہ کاری کر رکھی ہے افسوس کہ وزیر اعلیٰ کے معاونین خصوصی چیف سیکرٹریز اور آئی جی پولیس وغیرہ کے مسلسل تبادلوں کے بعد پنجاب میں صورتحال اتنی گھمبیر ہو چکی ہے کہ وزیر اعلیٰ اسمان بزدار کو بلیک میل کرنے کے لیے دو درجن کے قریب راکین اسمبلی کا گروہ جہنگیر ترین کے گرد جمع ہو کر فارورڈ بلوک بنائے بیٹھا ہے اور سرکار سے اربو روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا مطالبہ کر رہا ہے جو کہ کرپشن ہی کا ایک خوشنما نام ہے پاکستانی عوام مشتعل ہیں بے روزگار افراد کی تعداد دو کروڑ تک پہنچ چکی ہے مہنگائی کی شرح دوہرے ہنسے میں ہے خاص طور پر اشیاء خورد و نوش کی ہوش ربا گرانی نے کم آمندنی والے افراد کی کمر توڑ رکھی ہے گو کے بڑی بڑی کمپنیاں متمول طبقے کے مدد سے سو فیصد سے بھی زائد منافع بھی کمار رہی ہیں عمران خان سے وابستہ جوش کے ہوش ٹھکانے آتے جا رہے ہیں زمنی انتخابات نے تحریک انصاف کے خاتمے کی گھنٹی بجا دی ہے مسلم لیگ نون میدان مار رہی ہے نواز شریف ایک بار پھر قابل اعتماد دکھائی دینے لگے ہیں جیسے جیسے عمران خان اور ان کی اناڑی ٹیم کو پروان چڑھانے اور سہارا دے کر یہاں تک پہنچانے کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید بڑھ رہی ہے جنرل باجبا اور فوج کے سینئر افسران ایک بار پھر کسی نئے بندوبست کی طرف دیکھنے پر مجبور ہیں اس ناغذیر انجام کو بھاپتے ہوئے اسد عمر نے حال ہی میں دھمکی دی کہ عمران خان نکالے جانے پر خود ہی اسمبلیہ تحلیل کر کے تازہ انتخابات کی طرف جانے کو ترجیح دیں گے اس طرح وہ بعد میں کہہ سکیں گے کہ وہ ڈکٹیشن لینے یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو این آر او دینے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن زمینی حقائق اس دلیل کی نفی کرتے ہیں کل کا عظیم خان آج کا شیخ چلی دکھائی دے رہا ہے اور اس کی موقع پرست ٹیم فرضی دشمنوں پر حملے کر رہی ہے کہتے ہیں کہ جب طوفان آ رہا ہو تو سب سے پہلے طوفیلے اس کی بھنک پا لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حامی صحافیوں نے الٹی گنتی گنا شروع کر دی ہے موسیقی